آپ کبھی پکڑے گئے؟ کبھی پکڑے گئے؟ میں سب کے سامنے ہوں کبھی پکڑا گیا ہوں؟ نہیں نہیں پکڑا تو نہیں گیا لیکن کوٹا گئی دفوں بہت مار کھائی ہے کیوں؟ وہ ہو جاتا ہے ہر دفعہ تکہ تو نہیں چلتا بھئی سب کے سامنے ہر دفعہ تکہ تو نہیں چلتا ایک بزنسمن کی شادی ہوئی وہ میرے پاس آئے اصل میں ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے خاندان میں بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے صرف یہ پیدا ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کچھ بچوں کے بارے میں بتائیے میں نے ان کا ہاتھ دیکھا ہاتھ دیکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر جو ہے سینٹر میں سے آنے کے بعد یوں یوں ٹرن کر گئی ہے اولاد کی لکیر اولاد کی لکیر یوں ٹرن کر گئی ہے یہ سنتے کہ کہنے لگے اچھا اور چلے گئے ایک سال کے بعد وہ واپس آئے پندرہ آدمی ان کے ساتھ مارتے جاتے تھے نیچے گرایا گھر والوں کے سامنے اور دے لاتے گھوتے ماتے جا رہے تھے میں نے کہا بھئی کیوں مار رہو کہنے لگے سالے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بچوں کی لکیر بیچ میں سے یوں ٹرن کر گئی ہے کہنے لگے میرے وہاں جڑواں ہوں ہیں جڑواں لو بھئی سارے جو ان کے ساتھ آئے بھی تھے وہ بھی مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے سالے ان کے یہاں جڑواں ہوں ہیں جڑواں جب آپ کو لکیروں کے بارے میں کچھ بتائی تو اس طرح کی باتیں آپ کیوں بتاتے ہیں میرا مینجر جو ہے وہ مجھے ساری انفرمیشن لا کے دیتا ہے کوئی اور کام کریں نہیں نہیں آپ کے اس بات کا اتنے عادی ہو چکے ہیں کوئی اور کام کر نہیں سکتے ابھی کوئی سات دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک خاتون کا ہاتھ دیجتا تھا میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا خاتون آپ کا ہاتھ جو ہے عشق سے بھرا ہوا ہے کہنا کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اس سرزمین سے عشق ہے آپ نے اس خاتون کا ہاتھ دیکھ کے کہا کہ عشق سے بھرا ہوا ہے بلکل میرے مینجر نے انفرمیشن دی تھی اس کی وجہ سے میں نے کہا میرے مینجر نے کیا کہا تھا مینجر میں کہ جو خاتون آ رہی ہیں آپ کے پاس ان کے جو شوہر ہیں ان کا ایک دوست ہے وہ ہے شائر اور وہ جو ہے سچا عاشق ہے ان کا عشق کر رہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیر بتا رہی ہے کہ کوئی شائر آپ پر عاشق ہے کہ لگی کہ میں تو کسی شائر کو نہیں جانتی پھر آپ نے کیا کہا پھر میں نے خاتون سے یہ کہا میں نے کہا دیکھئے یہ ساری لکیریں جو ہیں نا ان سب لکیروں کو چھوڑے ہیں ایک لکیر جو آپ کے ہاتھ کے سینٹر میں سے جا رہی ہے اور چھوٹی انگلی کے سمت جا رہی ہے یہ عشق کا جو ہے نا پاگلپند ظاہر کرتی ہیں اور میں نے کہا کہ وہ جو شائر ہیں آپ کے دو شوہر کے وہ آپ سے مجنون ہیں عشق میں مبتلا ہیں اور جس کا علم آپ کے شوہر کو بھی ہے خاتون نے کچھ نہیں کہا اور اس دوران میرا مینجر آیا اس میں میرے کان میں کہا کہ وہ شائر کے عشق والی خاتون جائیں وہ کل آئیں گی ہوئے 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 یہ سنتے ہی میرا تو ورد ہو گیا خائصہ وہ خاتون چلے گئیں ایک گھنٹے کے بعد خاتون آئیں ان کے ساتھ ایک بزرگواب تھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے وادت ساتھ تھے پہلے تو انہوں نے مجھے بیس منٹ دی گالیاں بیس منٹ دی مجھے کون کو سے گالیاں دی؟ گالیاں اتنا یاد نہیں ہے کیونکہ میں ٹینشن میں تھا تیس منٹ گالیاں دی سالے یہ سب سے ہلکی گالی تھی جو انہوں نے دی مجھے سب سے ہلکی سالے کہلنا کہ میری بیٹی کے شوہر جو ہے ان کا دوت ساشک ہے میری بیٹی کی تو شادی نہیں ہوئی یہ کہہ کہ انہوں نے مارنے کے لئے بڑے میں نے کہا سنئے آپ گالیاں دے چکے اب مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہلنا کہ چپ اور یہ کہہ کہ انہوں نے مجھے جاتے جاتے ایک لات ماری وہ ایسی سوردار لات تھی کہ چار دن پہلے مجھے آرام آیا لات کی چوٹ سے بلایا میں نے کس لیے تھا ویسے سخت سخت بتائیے گا آپ انجوائٹ ہو کر دیں ہوں گے اس مہمان کو جی جی مگر میں نے آپ کو بلایا تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس مستقل کے سنئے سنئے وقفہ لیجئے جی وقفہ دیجئے گفتگو جاری ہے آپ مشتہار دیکھیں موسیقی موسیقی